اسلام علیکم ایبریون کیسے ہیں آپ لوگ آئی ہوپ کہ آپ اپنے گھروں میں بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور بہت خوش ہوں گے ویلکم ٹو انمولز کچن آج ہمارے کچن میں بن رہے ہیں کیمہ بھرے کریلے جو بنتے ہیں بہت ہی مزیدار اور بنانے ہیں بہت ہی آسان ہم بنائیں گے ان کو بہت ہی آسان طریقے سے اور کیسے بنانا ہے ان کو کڑواہٹ کے بغیر وہ سب میں آپ کو بتاؤں گی تو چلیں شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دو کلو لیا ہے ہم نے کریلے جن کو ہم نے چھیل کر نمک لکا کر دھوپ میں رکھ دیا اور انہیں دھو کر اب ساف سترہ کر لیا ہے ایک کلو لیا ہے ہم نے کیمہ بیف کا جو ہم نے ساف سترہ کر لیا ہے اور بول میں ڈال لیا ہے سب سے پہلے ہم کیمہ کو پکانے کے لیے رکھ دیں گے اس کے لیے لیا ہے میں نے ایک کوکر کوکر میں ڈال دیں گے پانی تھوڑا سا تقریباً ایک لیٹر کے قریب جو ہے ہم نے پانی ڈال دینا ہے اب اس میں شامل کر دیں گے کیما اور پیاز پیاز میں نے لی تھی دو درمیانی سائز کی جنہیں میں نے سلائس کٹ کر لیا تھا اور وہ اس میں شامل کر دیا اب اس میں ڈالیں گے کچھ مسالے جنہیں میں نے لیا ہے نمک ایک ٹیبل سپون اب اس میں ڈالیں گے لال مرچی کا پاورڈر ایک ٹیبل سپون کٹی ہوئی لال مرچے ڈالیں گے ایک ٹیبل سپون حلدی اس میں ڈال دیں گے ایک ٹی سپون اور اس میں ڈالیں گے دھنیا پاودر ایک ٹیبل سپون اور اس میں ڈال دیں گے سابو زیرہ ایک ٹیبل سپون اب اس میں شامل کر دیں گے ادرک لیسن کا پیسٹ تقریباً ایک بھرا چمچہ بھر کے تقریباً ایک ٹیبل سپون جو ہے ادرک لیسن اور ہری مرچوں کا پیسٹ ہم نے شامل کر دیا ہے اور اسے اب اچھی طرح سے ہم نے مکس کر لینا ہے آدھا لیٹر تقریبا ہم نے پانی پہلے ڈال دیا تھا اور اب اس میں پانی ڈالیں گے اور مزید ایک لیں گے بڑے سائز کا ٹیماتر جسے ہم نے درمیان سے کٹ کر لیا ہے اور اس میں رکھ دیں گے اور اس میں ٹامل کریں گے پانی جب اس کا ہم پکا لیں گے تقریبا دس سے پندرہ منٹ کا ہم اسے ویٹ دیں گے تو یہ ٹیماتر کا جو چھلکا ہے وہ بہت ہی آسانی سے اتر جائے گا اسے پکائیں گے ہم دس سے پندرہ منٹ کے لیے دیکھیں ٹیماتر کا چھلکا بلکل پھول کے اوپر آ گیا ہے اب فوک کی مدد سے ہم اسے اٹھا لیں گے اور نکال دیں گے اور اسے بھونے کے اچھی طرح سے اس میں ہم آئل یا گھی استعمال نہیں کریں گے اسی طرح ہم اس کو خوشک ہی بھون لیں گے اس کا پانی جو ہے اچھا سا ہم سوک کر لیں گے کیونکہ ہم نے اس کو کریلوں میں جو ہے فیل کرنا ہے اس لیے اس میں گھی شامل نہیں کریں گے اسی طرح اس کو خوش کر لیں گے اچھی طرح سے بھون کر سارے مسالے جو ہے اس میں جذب کر لیں گے کیمہ ہمارا بہت اچھا سا بھون گیا ہے اب اسے نکالیں گے باؤل میں اور اسے کریں گے روم ٹمپریچر پر جب یہ روم ٹمپریچر پر آ جائے گا تو ہم اسے کریلوں میں بھر لیں گے کیمہ میں نے تھوڑا سا چکھا تو مجھے تھوڑا سا اس میں نمک میرچ مسالہ تھوڑا سا کم لگا تو میں نے آدھی ٹی سپون جو ہے نمک کی اور ایڈ کر دی اور اس میں شامل کر دی آدھی ٹی سپون کے قریب اس میں کالی مرچیں اور آدھی ٹی سپون کے قریب اس میں کٹی ہوئی لال مرچیں شامل کر دی اور اسے اچھی طرح سے ہم نے کر لیا ہے میکس اب یہ تھنڈا ہو چکا ہے اسے ہم بھریں گے کریلوں میں کریلوں کو ہم نے بیچ سے کٹ کر کے اس کے بیچ وغیرہ نکال دیے تھے اور اچھی طرح سے دھو کر ساف ستھرے کر لیے ہیں اب ان میں ہم کیمہ جو ہے بھر دیں گے پورا اچھی طرح سے کیمہ جو ہے اس میں بھر دیں گے دو یا تین ٹیبل سپون کریلوں میں یہ کیمہ بھریں گے اور اسے دھاگے کے ساتھ ہم لپیٹ کر بند کر لیں گے اچھی طرح سے کیمہ جو ہے اتنا ہی کریلوں میں ڈالیں تاکہ یہ اچھی طرح سے بند بھی ہو سکے اگر زیادہ فلنگ کر دیں گے تو کریلے جو ہیں آئل میں جاتے ہی یہ باہر نکلنا شروع ہو جائے گا اور ہمارا مسالہ جو ہے وہ جل جائے گا اس لئے اتنا ہی مسالہ بیچ میں شامل کریں کہ یہ بند ہو سکے کریلے اور اچھے سے ہم دھاگے سے اسے لپیٹ کر بند کر لیں گے اب سارے کریلوں کو ہم دھاگہ لپیٹ لیں گے آہستہ آہستہ سے پورے کریلوں کے اوپر دھاگہ لپیٹ لیں تاکہ ہماری فلنگ جو ہے اندر سے نکلے نہ اور یہ اچھے سے فرائی ہو جائیں دھاگہ لپیٹ کر سارے کریلوں کو رکھ لیں گے الحمدللہ ہم نے سارے کریلے جو ہیں ریڈی کر لیے ہیں اب ان کو کریں گے فرائی فرائی کے لئے یہ ہے میں نے کڑاہی کڑاہی میں ہم ڈال دیں گے قریباً آدھا کلو کے جتنا اس میں آئل ڈال دیں گے تاکہ کریلے جو ہیں ہمارے بیچ میں ڈیپ ہو جائیں اور اچھے سے یہ فرائی ہو جائیں فلیم کو رکھیں گے ہم میڈیم ٹو لو میڈیم ٹو لو فلیم پہ ہم کریلوں کو فرائی کریں گے زیادہ آنچ جو ہے وہ تیز نہ کیجئے گا ورنہ کریلے جو ہیں وہ جل جائیں گے اور اندر سے کچھے رہ جائیں گے میڈیم ٹو لو فلیم پر جو ہے ہم ان کو فرائی کریں گے ایک پیچ جو ہے ہم کریلوں کو ڈال دیں گے قریباً پانچ سے چھے کریلے جو ہیں اس کڑاہی میں آ جائیں گے اور اسے بغیر ڈھکن دیئے ہم فرائی کریں گے ڈھکن دیں گے تو یہ اسٹیم سے نرم ہو جائیں گے ڈھکن کے بغیر ان کو پندرہ سے بیس منٹ لگیں گے یہ فرائی ہو جائیں گے سات سے آٹھ منٹ کے بعد انہیں پلٹ دی جائے گا اور یہ اچھے سے کرسپی سے فرائی ہو جائیں گے ایک پیچ جو ہے ہمارا کریلوں کا فرائی ہو گیا ہے الحمدللہ بہت ہی مزیدار کریلے بنے ہیں اب اسی طرح اس میں دوسرا بیچ جال دیں گے اور اسے بھی دس سے پندرہ منٹ کے لیے ہم فرائی کر لیں گے اور مزیدار سے کریلے جو ہیں ہمارے تیار ہو جائیں گے کریلے ہمارے جو ہیں فرائی ہو گئے ہیں اب ان کو نکال لیں گے اور جو ہمارا کیمہ بچ کیا تھا تھوڑا سا اس کو آئل میں اسی آئل میں ڈال دیں گے جو ایکسٹر آئل ہے وہ ہم نے نکال دیا ہے اور تھوڑا سا آئل جس میں یہ کیمہ بھون جائے وہ رکھ دیا ہے ہم نے اس میں کیمہ کو اچھا سا بھون لیں گے اور اس میں ڈالیں گے کریلے اور اسے کھائیں گے مزے سے کیمہ جو ہے ہم نے اچھی طرح سے بھون لیا ہے پہلے ہم نے اس میں آئل نہیں ڈالا تھا اب اس میں آئل ڈالا ہے اور اچھا سا بھون لیا ہے اور اسے کر لیا ہے ڈیش آؤٹ یہ بہت ہی مزیدار بنے ہیں اور بہت ہی لا جواب ریسپی ہے اس کی کڑواہت بغیرہ بھی سب ختم ہو گئی ہے اور مزیدار سے کیمہ کرے لے تیار ہیں اگر آپ کو میری ریسپی پسند آئی ہو تو اسے ضرور ٹرائی کریں اور اسے اپنے فیملی فرنڈز میں کریں شیئر اور میرے چینل کو کریں سبسکرائب تھامز اپ اور شیئر اللہ حافظی بائی بائی